ہلو فرنڈز میں ہوں گلویز اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ نو لیجی ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والے 5 بیشٹ کریپر پلانٹوں کے بارے میں دوستو آج میں آپ کو ایسی بیشٹ 5 کریپر پلانٹ بتانے والا ہوں بہت ہی اچھی کریپر ہے وہ آج آپ کو سبھی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والے ہوں ساتھ ہی ان کا ہول سیل پرائز بھی بتانے والا ہوں کیس مارکٹ میں کیا اس کا پرائز چل رہا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب میری پرائز کر لیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں کون کون سے ایسے کیپر پلانٹ ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں بی لو اللہ پنپ دکی بیو اللہ پر Technology میں دوستو چوہی کا نام کا Pers عامل IPO تانی والدہ chmOOرل کے جو پلانٹ ہے جو ہی کا پلانٹ ہے جس تو اب ہم بات کریں اس میں جو ہی کے پلانٹ میں دوستو بھی کافی اچھی آتی ہے اور اس میں جہاں دیکھ سکتے ہیں دوس East mommy hoof조 из مشروع ہو گئی ہے تو اسمیں اچھا پڑا ٹا اسے اس کو بلا جاتا ہے اس کی ایک دوسری ہی Lic are inf times co خورتائی ہے یہ دیکھائی ہے بیل دوارہ پلانٹس سیاہ رہنا إ 구ités اج meme بیل دوارہ دوسری میرا کسی بی میں دوسرے دوبارہ الدوارہ دوسری پانڈ دوارہ انجب کی طرب اس کا میری کر سکتے ہیں اب ہم اس کی پرائیز کی بات کریں اس کا جو رسری پرائیز ہےara ہیلی پلانٹس کا تو اس کا جو پرائز ہیں ہونلی فیفٹی روپیز ہے اس کو آپ فیفٹی روپیز میں اس نرسلی سے پرچیس کر سکتے ہیں جو ہی کا پلانٹس چلیے دوستو ہم دوسرے پلانٹس کی اور بات کرتے ہیں اور نمبر دو بار آدھی ہماری جو بیلوں میں ہیں دوستو یہ ہماری مدھو مالتی کی بیل دوستو اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اس کے دیکیوریشن میں لگایا جاتا ہے جو ہماری مدھو مالتی ہے دوستو اس میں فلورنگ شروع ہو گئی ہے دیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھے اچھے فلورز بہت ہی یہ اچھے فلورز آتے ہیں اس میں ریٹ کلر کا فلورز آتا ہے دوستو یہ مدھو مالتی کا پلانٹ بھی بیل میں ہی آتا ہے اس کی بھی بیل تچلتی ہے اس کو بھی اپنے گیٹ کے پاس لگا سکتے ہیں یہ کافی اچھی بیل ہے اور آپ کے لیے یہ اچھی دیکوریشن کا کام کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کو آپ بات کرتے ہیں تیار کرنا دوستو اس کو جو آسانی کے ساتھ ت کر سکتے ہیں اس کی بھی کٹنگ دوارہ تیار کی جاتی ہے دوستو اس کو آسانی کے ساتھ کٹنگ دوارہ تیار کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ کہیں سے بھی اس کو کٹ کرنے کے بعد دوسری پورٹ میں لگا سکتے ہیں اور شیڈی ایریا میں اس کو لگانے کے بعد دوسری جگہ آپ کو اس کو ریپورٹ کر دینا ہے دوستو یہ بھی مدومالتی کے پلانٹ بھی بہت سارے یہاں پر آویلیبل ہیں آپ چاہیں تو ان کو یہاں سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈائریکلی کول کر کے یہاں سے پوجھ بھی سکتے ہیں چلیے دوستو یہ سے آپ نے اس کو تو اس کا نام سنہی ہوگا اس کو چھپکلی بیل بولتے ہیں اور اس کا بوٹنگر لیم فیکرسری پینس ہے دوستو یہ کافی جانی پیچانی بیل ہے اور اس کو جو زیادہ تر لگایتے ہیں دوستو یہ کسی بھی پلانٹس پہ یا وال پہ آسانی کے ساتھ چھپک جاتی ہے اپنی گریپ بنا لیتی ہے اور یہ بھی کافی اچھی بیل ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اپنی وال کو یا کسی پلانٹ کو ڈیکوریٹ کرنا تو اس بیل کا یوز کر سکتے ہیں یہ کافی اچھی بیل ہے دوستو اب ہم بات کریں اس کو گروہ کرنے کی تو اس کو جو آپ آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں اس کی جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو برانچیں ہیں چھوٹی چھوٹی اس کو برانچ کو کٹ کرنے کے بعد آپ دوسرے پورٹ میں لگا سکتے ہیں جو آسانی کے ساتھ گروہ ہو جاتی ہے دوستو اب ہم بات کریں اس کے جس کے پرائز کی اتنے بڑے پورٹ میں اگر آپ اس کو پرچیس کریں گے تو اس کا جو پرائز ہے وہ اولی فورٹی روپیز ہے آپ اس کو فورٹی روپیز میں اس نرسری سے پرچیس کر سکتے ہیں دوستو اس کے بھی ہمارے پاس چھوٹے پلانٹس آویلیبل ہیں آپ چاہتے ہیں چھوٹے پلانٹس کو پرچیس کرنا تو چھوٹے پلانٹس بھی پرچیس کر سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس اور بھی بیل والے پلانٹس آویلیبل ہیں چلیے دوستو اب دوسرے پلانٹس کے اور چلتے ہیں اور دوستو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا راکھی بیل کا پلانٹ ہے اس کو کرشنا کامل بھی بولا جاتا ہے دوستو ڈیکوریشن کے لیے یہ بھی کافی اچھا پلانٹ ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا جو فلوورز ہے بلکل راکھی کی طرح کے اچھا یہ بھی بیل بل کی اچھای ڈیکورک کائم آپ میں بھی Randy которого بتا اب سکتے ہیں اس wise weeds которую Drawers ہے جو دیکھنے میں کافی اچھا ہے اس طریقے سے دوستو اس کی جو ہوتی ہے یہ بیل بلکل چلتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے فلوع بہتسا راکھ بنن رہے ہیں یہ کافی اچھی ہیں دوستو یہ کافی اچھا پلانٹ میں منددہ دہا ہوں آپ کے لیے یہ کافی اچھا پلانٹ آپ اس کو עםڈور میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو آؤٹڈور میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس نرسی سے اس کو یہاں سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جو پرائز ہے ون ففٹی روپیز ہے اس کو آپ ون ففٹی روپیز میں اتنا ہیلڈی پلانٹ اتنا ڈیکوریشن پلانٹ یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں جو کافی اچھا پلانٹ ہے میں مانتا ہوں آپ کے لیے بہت ہی اچھا پلانٹ ہے دوستو اس کا سب سے پہلے جال بنایا جاتا ہے اس میں اشتک لگانے کے بعد اس میں اس طریقے سے اشتک لگائی جاتی ہیں اور اس کی بیل کو اس طریقے سے چڑھایا جاتا ہے جب یہ پلانٹ آپ کا بہت اچھا ڈیکوریشن بنتا ہے اور دوستو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا منی پلانٹ کا پودہ ہے آپ اس کو بھی اپنے ڈیکوریشن ہنڈور میں لگا سکتے ہیں کافی اچھا پلانٹ ہے اس طریقے کا یہ دیکھئے دوستو منی پلانٹ بھی ڈیکوریشن کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے یہ ہمارا ویریکیٹڈ منی پلانٹ ہے اس کی جو لیوز ہیں وہ کافی ویریکیٹڈ ہیں دوستو منی پلانٹ بھی آپ کو الگ الگ ویرائیٹی میں دیکھنے کو ملے گا الگ الگ ویرائیٹی میں دیکھئے دوستو میں آپ کو دوسری ویرائیٹی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ جو ہماری ہے یہ گرین والا منی پلانٹ ہے یہ اس کی جو لیوز ہیں وہ گرین ہیں اور دوستو اب میں آپ کو یلو کلر والا منی پلانٹ دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھئے یہ ہمارا یہ ایلو کلر کا منی پلانٹ ہے دوستو اس کا جو اس نرسی پر پرائز ہے اولی ون ٹوانٹی روپیز ہے اس نرسی آپ اس کو ون ٹوانٹی روپیز میں اس نرسی پرچیس کر سکتے ہیں جو کافی اچھے پلانٹ ہے دوستو سب ہی ٹائپ کے یہاں پر منی پلانٹ بھی اویلیبل ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے منی پلانٹ بھی اویلیبل ہیں آپ چاہیں تو یہاں سے ان پلانٹوں کو پرچیس بھی کر سکتے ہیں اور چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پردہ بیل کی اس کو پردہ بیل بولا جاتا ہے دوستو یہ ہمارے مین گیٹ کے پاس لگائی جاتی ہے جو ہمارا مین گیٹ ہوتا ہے اس پر اس کو چڑھایا جاتا ہے دوستو یہ کافی اچھی بیل ہے یہ ڈیکوریشن کے بھی کام آتی ہے ڈیکوریشن کے لیے بھی کافی اچھی بیل ہے دوستو اس کو بھی آپ کٹنگ دوارہ تیار کر سکتے ہیں یہ بھی الگ الگ طریقے کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ تھوڑی یلو کلرز میں ہیں اور یہ گرین کلرز میں ہیں دیکھئے الگ الگ طریقے کے پلانٹس ہیں یہ دوستو کسی بھی ٹنگلے ٹائپ کا پلانٹس یہاں سے پرشیس کر سکتے ہیں یہ ہمارے بیل کے پلانٹس ہیں چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کریپر علمونڈا کی بیل کی طرح یہ اس کی جو برانچیں ہیں یہ بھی بیل کی طرح چلتی ہیں دوستو اس کا نام ہی کریپر ہے اور اس کو کریپر علمونڈا کے نام سے جانا جاتا ہے جو اس کی بات کریں اس میں یلو کلر کا پلانٹس آتا ہے دوستو ہماری کریپر علمونڈا جو ہے یہ بھی الگ 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 ورائٹی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو یہ جو اس اتنا بڑا ہیل دی پلانٹس یہ تو یہ جو ہماری کریپر علمونڈا کا پلانٹس ہے یہ پونہ کی ورائٹی ہے دوستو اس کو اگر آپ اتنے ہیل دی پلانٹس کو اس نرسری سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو پرائز ہے اس نرسری پہ only 120 روپیز ہے اس کو آپ 120 روپیز میں اس نرسری سے پرچیس کر سکتے ہیں دوستو یہ سبھی پلانٹ آپ کو اس نرسری پہ مل جائیں گے دوستو جو سا ہی پلانٹ آپ کی ریکوائرمنٹ ہو انڈور آؤٹڈور سبھی ٹائپ کے پلانٹس اس نرسری پہ مل جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی ٹائپ کا پلانٹس یہاں سے پرچیس کرنا تو پرچیس کر سکتے ہیں یہ دوستو ویسے ہمارے پاس بہت ساری بیل والے پلانٹس آویلیبل ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکریک کرنا نہ بھولیں چلی دوستو تھنک فور ووچھیں